بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اس کی طاقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ہم جو سنتے ہیں یہ محدود ہے اور فانی ہے اس لیے ہمیں اپنی التجاہوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے جو ہمیشہ سے سننے والا ہے اور ہمیشہ سنتا رہے گا اور اس کا سننا لا محدود ہے جسے فنائیت بھی نہیں ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں حاجت پوری ہونے کے لیے مثلا ہر شخص چاہتا ہے میری حاجت پوری اور اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے حوث سمیع العلیم رفع حاجت کے لیے بہت محصر ہے اور اگر کسی کو حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کی شب اس اسم کو چند آدمی مل کر اٹھارہ ہزار مرتبہ پڑھیں اور بعد میں سب مل کر اللہ کے حضور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اس طرح یہ عمل سات مرتبہ کریں ہر مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یا سمیعوں کو ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھنا بے حد مفید اور بائے سے برکت ہوتا ہے ایسا شخص ہمیشہ اللہ جو سمیع و بصیر ہے اس کی حفاظت میں رہتا ہے مشکلات کا حل ہر شخص مپنی مشکلات کے حل کے لیے ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اگر کوئی شخص مشکل امور اور مہمات میں پھنس گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مشکل کے وقت سات سو بار یا سمیعوں کا ورد کرے اور پروردگار سے دعا کرے کہ اس کام کا آغاز کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے تو اللہ پاک اسے ضرور کامیابی عطا کرے گا ایک اور قول کے مطابق اس حسم کو کسرت سے پڑھنے والے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص جو میرات کے دن نماز زہر کے بعد یکسوئی کے ساتھ ایک سو بار ورد کرے تو کوئی شخص تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر نیک خواہش پوری کر دے گا اور مشکل وقت میں اس کی مدد فرمائے گا آخری عمر میں جو بزرگ عذرات سن رہے ہیں یا جو نوجوان ہیں اور ہر ایک نے بڑھاپے کی طرف جانا ہے آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے انسان بیرہ ہو جاتا ہے اگر کوئی ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس اسم کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ساری عمر بہر پان سے محفوظ رہے گا اس اسم پاک کو بکسرت پڑھتے رہنے سے کبھی بھی قوت سمات میں کم ہی نہیں ہوتی انچا سننے کی عادت اس کے ورد کرنے سے ختم ہو جاتی ہے بہت ساروں کو بیماری ہوتی ہے انچا سننے کی جو مشینوں میں کام کرتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں مسلسل ہرن بیشتا ہو تو ان کو عادت ہو جاتی ہے انچا سننے کی اب اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے کہ وہ یا سمیوں کا کسرت سے ورد کرے اگر کسی کے کان میں درد ہو یا کان کے اندر پیدا ہونے والی پھنسی کے وجہ سے تکلیف شدت سے محسوس کرتا ہو تو یہ اس میں مبارک ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر روئی کے ٹکڑے پر دم کریں اور کان میں رکھ لیں سات یوم کے اندر اندر اللہ تعالی اس مرض سے شفاہ اتا فرمائے گا بواسیر کا روحانی علاج بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طبیعی عدویات اس مرض پر کام نہیں کرتیں اس صورت میں دعائی کے اوپر اس اس مبارک کو بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کریں اور اس کے بعد دعائی کو استعمال کریں اللہ تعالی اس دعائی میں اثر پیدا کر دے گا اور شفاہ حاصل ہوگی جو شخص دوسروں کو اس اسم کا نقش دینا چاہے تو اسے چاہیے اس اسم کو روزانہ دس ہزار مرتبہ پڑھے اور چالیس دن تک اس اس عمل کو جاری رکھے اس کے بعد جب وہ لوگوں کو نقش دے گا تو اس کا بے حد اثر ہوگا اس اسم کا نقش قبولیت دعا اور مشکل کام کے حل کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے اس کا نقش اور تعوید حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اے سمیو بصیر رب جو بھی ہم سے تیری بارگاہ میں مرادیں پیش کرتا ہے میرے رب تو ان کی مرادوں کو پورا فرما دستگیری فرما اور سب کی مشکلات کو آسان فرما بہت شکریہ